میرا نام پورا راج سعید افسر ہے اور آپ تمام حضرات کا تمام دوستوں کا بہت بہت شکر مزاروں کے آپ یہاں پہ تشریف لائے اور حضور قبلہ حضور محمد مان صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کی تحصید کے لئے یہاں تشریف لائے اور چونکہ حفظ صاحب یہ خود اپنی ذات میں انجمن تھے اور میں بہت سے ان کے بہت سے دوستوں کو نہیں جاتا اور اتفاق یہ ہے کہ میرے پاس ان کے نمبر میں تھے تاکہ میں ان کو بتا سکتا کہ آپ کی مسائل ہو گیا جاؤں سے اور میرے لئے بہت بہت یہ خوش نصیبی کا مقام ہے کہ قبلہ حضور صاحب کے لئے میں یہاں ان کے یہاں آنے کا سبب پانا کیا کہ میں یہاں پہ آ رہی تھا اور حضور صاحب بہت پرشان تھے ان دنوں میں مجھے پاکستان سے صرف فون کیا کہ میں سعید افسر تمہارے پاس رہوں گا تیم قریبا تیم چار دن اس کے بعد میں بری بھی جام چلا جاؤں گا لیکن چونکہ انہوں نے یہاں پہ دین کا کام کرنا تھا انہوں نے پڑھانا تھا اور بس بے شمار باتیں ایسی ہیں کہ وہ پرتہ میں رہیں تو بارہ میں سبب پان گیا اور میں صرف دو باتیں صرف دو باتیں کروں گا کہ یہ نمبر ایک کہ وہ اللہ کے ولی تھے سچے اللہ کے ولی تھے کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ایک چیز بیٹھ گئی ہے کہ ولی اللہ وہی ہوتا ہے جو موج سے دکھائی یا کرامتیں دکھائیں لیکن وہ اللہ کے ولی اس لیے تھے میں آپ کو یہ واقعہ اپنے بھتا کو حضر ناظر جام کرنے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کل میرے ان کے سابزادوں سے دو تین گھنڈیں بہت ہوئی تو ان کے سابزادے کا ایک حالت محمود صاحب کہنے لگے کہ جولیو بھا جی ہمارے پاکستان میں تشریف لائے تو تین دن کے بعد انہیں اپنے گھر بھلو کی میٹنگ رکھی اپنے سابزادوں کو سابزادی اور بہوں کو بٹھا کے کہنے لگے کہ یہ میری آخری ملاقات ہے تم سے پھر میری ملاقات نہیں ہوئی تم سے اللہ اللہ میں آپ کو حضر ناظر جانے خدا کو حضر ناظر جانے یہ نہیں کہ ان کو تعریف کر کے تو میں چندہ لوں گا یہ کروں گا نہیں کہنے لگے میری آخری ملاقات ہے پھر ملاقات نہیں ہوگی ان کو گھر کے تمام کام بتائے اور بسیت کی کہ یہ یہ کام کرنے اللہ اللہ اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے گلہ شکوا کیا ان سے کہ آبا جی آپ نے ساری زندگی جو بھی کچھ بھی کھمایا درسے پہ مدرس پہ لگا دیا یا مشدد میں لگا دیا ہماری بھی کچھ بھی نہیں بنائیا تو کیولا حافظ صاحب نے عرض کی کہ تم بھی میری اولاد ہے اور یہ طالبی بھی میری اولاد ہیں اللہ 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 میں نے جو کچھ کرنا تھا میں نے دین کے لیے اس جہاں میں جتنی ساری زندگی گزاری دین کے لیے گزاریا اور جہاں میں جو انگلینگ میں بیٹھوں گا میں دین کے لیے کاروں دوسری بات ولی اللہ اور ان کے نشابیوں کی یہ ہے کہ پیچھے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑ کے گئے جس پر زکاد لگتی ہے اللہ ان کے گھر کے اراد یہ ہیں کہ کوئی ان کے پاس صرف اپنا ایک ذاتی مقام ہے جن میں تین صاحب زائدے رہتے ہیں چھوٹا سا مقام چھوٹا سا کوئی پرات نہیں لیے کوئی بینک بالنس نہیں کنایا کچھ بھی نہیں یہاں پہ صرف استعمال شدہ کپڑی اور یہ چھوڑ گیا تو یہ دعا ہے کہ میرے پاس لفاظ نہیں ہے میرا بیٹا نو سال کہہ دو ابھی جا جا مہاشر صاحب بھی اس مہاشر قلام صلح صاحب حضرت یہ گواہ ہیں کہ وہ رو رہا ہے وہ سندے سے رو رہا ہے ہمیں چک رہتے ہیں ڈڑی آپ نہ روئیں اور خود اکیلے کے لئے روتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دعا فرمائے آج میں نے صبح خواہ میں میری زیارت ہی ان کی نماز کے وقت تو وہ درسے کے لئے آٹا گوند رہے ہیں ایک پوری آٹے بھوریاں وہ گوند رہے ہیں اس کو تو کہتے ہیں کہ آج میرے میں مان آنے والے میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ میرا درسار کو یہ مدد کرو اور میں پھر آواز آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ طالبیموں کو میں چاہی نہیں دیتا دار روٹی دیتا ہوں اور کبھی کبھی چاہنے بھی دیتا ہوں تو دل میں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوں کہ میں آٹا گوند رہے والی مشینوں کو لے دیں اور اتنے میں وہ میرے الارم نماز کے لئے ہوں شکریہ بہت بہتا ہے یہ اپنے قیدر کے پور میں شاہر کر رہے تھے ان کی مہارگاہ میں واقعی آف صاحب کی جتنی طریف کہہ جائے کام ہے لیکن یہ آف صاحب کی طریف نہیں ہے اللہ نے خود فرما دیا الحمدللہ رب العالمین سب طریفیں اللہ کی ہیں اللہ کی تصور کی اور اللہ کی طریف ہیں اگر کسی بھی چیز کی طریف کریں گے تو طریف اللہ کی ہی ہے جس نے ایسی شکریہ پیدا فرما ہے تو اس لئے میرے دوست عبدال کو کوئی بھی یہاں جتنے بھی سنگی بیٹھے ہیں دوست بیٹھے ہیں ہر کے دل میں یہی ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ہر ایک سے محبت کرتے تھے اپنا ماں باپ بھی اتنے فون نہیں کرتا اگر نہ آئیں تو بار بار فون کرتے ہیں ہر روز فون کرتے ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جب آپ نے مجھے فون نہ کیا ہوں پاکستان سے اور یہاں سے اور ہم ماتشن میں بڑی مسجدیں ہیں بڑے وہاں بھی درس ہوتے ہیں لیکن درس سب دیتے ہیں درد کو ہی دیتا عام صاحب نے ہمیں درد بھی دیا درس بھی دیا اس لئے ہم مارے مارے نہ بھی در آ جاتے ہمیں چین نہیں آتا تھا جب سنڈے آتا تو عام صاحب کی محبت ہمیں کھینچ کے لئے آتی اور ہمیں پیسے بھی دیتے اللہ صاحب کی محفظ بھی دیتے علم بھی دیتے اور ہماری پیاس بچاتے ہیں ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہم کے درجات پر فرمائے اب دوستو جی بسم اللہ تو جیسے کہ میں چاہ رہا تھا اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرے لیکن کہ مقصور جو لوگ ہیں کیوں جی؟ یا اوہ تے صاحب دار صاحب تے بلنی ہے انشاءہ ضروری تو میں چاہوں گا کہ اب جو ہے نا ہمارے دوست بزرگ کہ احمد شیر عام دابن اللہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں تو برس صاحب سے میں اظہار کرتا ہوں کہ وہ اپنے اخلاعات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو عزر صاحب کا جتنا بھی شکریہ دار کریں جن کا جتنا بھی نام لیں ہم الفاظ میں یاد نہیں کر سکتے بلکہ یہ ہے کہ میں جتنی دیر بھی یہاں بیٹھا ہوں میری آنکھوں سے آنسوں نہیں لک رہی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے لیکن ماشر صاحب نے سچ فرمایا کہ خار آدمی سے وہ پیار کرتے تھے بلکہ میں جب پاکستان گیا وہاں مجھے فون کرتے تھے بلکہ جب میں سعودی عرب میں گیا اور پورے رمضان میں ان کو فون کرتا تھا وہ فون کرتے تھے میں ان کو کہتا تھا بند کر دو میں آپ کروں گا اور ابھی جب ان کا وصال ہوا ان سے ایک دن پہلے مجھے راست کو انہوں نے فون کیا میں نے فون ان کا بند کر دیا پھر میں نے کیا تو مجھے کہتے ہیں اس میں ان سے بات کرنی ہے تو اس میں ان صاحب جو ہے میں نے اسی وقت تلفونوں کو بلا دیا لیکن ان کا بات نہیں آ رہی تھی اور میں سب دوستوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت صاحب جیسے ہمارے درمیان موجود ہیں وہ ان کی غیر مجودہی میں ہر سب دوست پتہ نہیں کان کان سے چالکے آئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب جو ہیں خوش نصیب ہیں ہمیں ایسے پیر ہمیں ایسے رہنما اور ایسے عالم دین ملے کہ یہ سچ فرماتے ہیں کہ عالم دین جو لوگ جب زندہ ہوتے ہیں ان کی جو طاقت ہے دس پرسیٹ ہوتی ہے اور جب وہ دنیا میں نہیں ہوتے ایک سو دس پرسیٹ ہوتی ہے تو یہ سمجھنے کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ ہیں ہمارے بیٹیوں کو میں خوش نصیب سمجھتا ہوں جنہوں نے قرآن پر پڑھا اور مجھے امید ہے وہ بچے بچیوں اسی طرح قرآن پر پڑھیں گے اور ان کے لئے ہر اور دعا کریں گے آمین اللہ ہمارے نائیتی باج والے اکرام والے اکرام یہ جو کیمرہ مین ہیں بھائی نعیم صاحب ان سے ان کو بہت محبت تھی کیوں وہ محبت تھی نہ ان کے محبت کیوں سے محبت تھی نہ شکل حسولوں سے محبت تھی نہ ان کے خاندان سے محبت تھی کوئی اور وجہ دنیا بھی نہیں ہے شرم محبت اس لئے تھی ورافا آنا اللہ کا ذکر کہ آپ نے سارے زندگی اللہ کا ذکر بلند کیا اور ذکر بلند کرنے کے لئے لوگوں کو بلایا بھائی نعیم صاحب جب سے یہاں آئے ہیں درس سننے کے لئے پھر ان کے پاس یہ کیمرہ تھا اور آف صاحب کے تمام جتنے بھی درس ہیں ان کی فلمیں بنا کے پورے انٹرنیٹ میں پھلا دیں تو انہوں نے بھی ورا فان اللہ کا ذکر رکھتا ہے اپنا کام سارا جام دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے محبوب کا اور میرا نام بلند کیا میں اس کو بھی ہمیشہ بلند کروں گا تو یہ بھی اس محفل میں اور اس حلقے کے آف صاحب کے ایک رائٹ اینڈ سے میں سمجھتا ہوں کہ دین کے معاملے میں انہوں نے بہت کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سبر عطا فرمائے اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ان کو کام میں ہے یہ بہت بڑا کام ہے دوستو فلمیں بنانا پھر تقسیم فری کرنا ٹیم نکالنا اللہ فرمائے جس کو چاہتوں میں چون لیتا ہوں تو وہ ان کا بھی بہت بڑا رول ہے اللہ تعالیٰ ان کو سکون تا فرمائے اللہ ان کی بلاحات کو دیکھ فرمائے اور جو انہوں نے کام کیا ہے اللہ اپنی بار کا برمائے اب بلاد عقید تشریف لاتے ہیں یہ عقید پیش کرنے کے لئے محترم مکرم حضرت مولانا نیاز احمد صدیق کی صاحب مدع ذرالی جو کہ گمگور شریف مسجد برمی گام میں پیش امام ہیں وہ تشریف لاتے ہیں ان کا نعروں کے ساتھ بال کریں وہ رابر محافظات سے ہمیں محضور فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ وصیہ جناب حافظ محمد زمان صاحب رحمت اللہ اللہ زناب اللہ علیہ وآلہ آدھی وآلہ آدھی وآلہ سکھ وآلہ